شویب اکتر اور ڈاکٹر نمان نیاز کے ایشو پر پی ٹی وی تحقیقاتی کمیٹی کی ابتدائی ریپورٹ نے ڈاکٹر نمان نیاز کو قصور وار قرار دیا ہے ذرائع کے مطابق ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر نمان نے بغیر کسی ٹھوس وجہ شویب اکتر سے نامناسب رویہ اختیار کیا کمیٹی نے شویب اکتر ڈاکٹر نمان سے ان کا موقف جانے کے بعد فیصلہ کیا ہے دوسرے جانے پاکستانی کرکی ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شویب اکتر نے پی ٹی وی سپورٹ کی بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا وفاقی وزیر اطلاع فواہ چودرے کی ہدایت پر قائم کی گئی تحقیقاتی کمیٹی نے شویب اکتر کو میزبان نمان نیاز کی جانب سے بدتمیزی کے واقعے کے بعد پیش ہونے کا کہا تھا بی بی سی اردو سے گفتگو میں شویب اکتر نے کہا کہ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے واقعے کی پوری ویڈیو موجود ہے جسے دیکھ کر آسانے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے شویب اکتر نے مزید کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی وی سے کانٹریکٹ کے باوجود دوسرے ٹی وی چینلز پر بھی بیٹھ کر تفسرے کرتے رہے لیکن یہ بالکل الہدہ معاملہ ہے جس کا اس واقعے سے دور دور تک تعلق نہیں ذرائع کے مطابق ڈاکٹر نمان نیاز آج وفاقی وزیر اطلاعات فواہ چودری سے ملاقات کریں گے پی ٹی وی کی جانب سے گدشتہ روز واقع کا نوٹس لیا گیا تھا شویب اکتر کے ساتھ کی جانے والی بدتمیزی کے بعد چار اکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے جس کے سربراہ پاکستان ٹیلی ویجن کے منیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور اس میں ڈائریکٹر نیوز اور ڈائریکٹر پروگرامز چیف شامل ہیں جبکہ اس کمیٹی کا فیصلہ آنے تک ڈاکٹر نمان نیاز کو آف ائر کر دیا گیا ہے یعنی کہ اب وہ اس پروگرام کی میزبانی تب تک نہیں کریں گے جب تک اس کمیٹی کا اصل فیصلہ سامنے نہیں آ جاتا